ڈوز ایٹی انڈیا ان کی منظوری نہ دی جانے کو سی ایم ممتاب انرجی کا منمانہ رویہ بتایا ہے دھرنے کی اجازت کے لئے بی جے پی نے یاچکہ لگائی ہے جس پر آسنوائی ہونی ہے انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ سندیش خالی میں ابھی تک ہو رہا ہے مہیلوک ساتورہ چار ہوا ہے اس کے چلتے ویروت پردرشن وہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے پولس نے انہیں روکا ہے لہٰذا انہوں نے یاچکہ ڈالی اور آج اب اس پہ سنوائی ہونی ہے انہیں مہاتمہ گاندی کے پردرشن کرنے کی اجازت دی جائے یہ انہوں نے اپنی یاچکہ میں کہا ہے اور ادھر کل سندیش خالی اور شاہ جان شیخ پر کلکتہ ہائی کورٹ نے سخت ٹپنی کی کورٹ نے کہا کہ شاہ جان شیخ کی گرفتاری پر کوئی روک نہیں ہے کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اسے گرفتار کیا جانا چاہیے تو آپ کو بتا دیں کلکتہ ہائی کورٹ کی سخت ٹپنی سامنے آئی ہے کورٹ نے کہا شاہ جان شیخ کی گرفتاری پر کوئی کسی طرح کی روک نہیں ہے اتنا عرصہ ہو گیا شاہ جان شیخ کے بارے میں ابھی تک کوئی کلو پولس نہیں نکال پائی ہے ایسے میں کلکتہ ہائی کورٹ نے اب سخت ٹپنی آیا کہا گیا ہے کہ کسی بھی طرح کی گرفتاری پر روک نہیں ہے ایمیجیٹ ایفیکٹ کے ساتھ گرفتار کیا جانا چاہیے شاہ جان شیخ بڑی خبار شویندو عدکاری کی آجی قبر کلکتہ ہائی کورٹ آج سنوائی کر سکتا ہے خالستانی بباد پر ممتہ سرکار نے شویندو عدکاری کے خلاف ایف آئی آر درج کی تھی جسے کلکتہ ہائی کورٹ میں شویندو عدکاری نے چیلنج کیا تھا اس پر آج سنوائی ہونی ہے ہائی کورٹ میں یاجکہ ڈالی تھی شویندو عدکاری نے اور ان پر ایف آئی آر جو درج کیا ہے اس کے خلاف عرضی دی تھی شویندو عدکاری نے جس پہ آج کلکتہ ہائی کوٹ کی طرف سے سنوائی ہونی ہے بڑی خبار بہادرگر میں دو دن پہلے دن دہارے مار گئے گئے انڈین نیشنل لوگ دل کے لیتا نفے سنگھ راتھی کی حتیہ سے پوری ایک بڑی خبر سامنے آ رہے ہیں آئین ایلڈی کے حریانہ چیف نفے سنگھ راتھی کی حتیہ کے معاملے میں گینگسٹر کنیکشن سامنے آیا ہے ان کی حتیہ کے بیچے گینگسٹر کے ہونے کا شک ہے ودیش میں بیٹھے گینگسٹر پر ہی اب تک شک گہرا رہا ہے حملہ وروں نے اس گینگسٹر کے شوٹر ہو سکتے ہیں پانچ شوٹروں نے نفے سنگھ راتھی کی کار پر بیٹے رویبار کو تابڑ توڑ فائرنگ دی تھی جس میں نفے سنگھ راتھی اور ان کے ایک سپورٹر کی موت ہو گئی جبکہ ان کا ڈرائیور اور باڈی گارڈ پوری طرح سے زخنی ہو گئے جن کا علاج ہسپٹل میں اس وقت کیا جا رہا ہے اور گینگسٹر کنیکشن اس میں سامنے آیا ہے نفے سنگھ راتھی حتیہ کان کو جس طرح سے انجام دیا گیا وہ سدو موسے والا کی حتیہ کی سازش سے میل کھاتا ہے پہلے ریکی کرنا اور پھر گاڑی کو نشانہ بناتے ہوئے تابڑ توڑ فائرنگ کرنا اب آپ کو پولیس کی اب تک کی تفتیش میں کیا کچھ سامنے نکل کر آیا ہے ذرا وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کیا کچھ ابھی تک ہوا ہے تو نفے سنگھ راتھی کی حتیہ میں گینگسٹر کی انٹری اب ہو گئی ہے ویدیش میں بیٹھے گینگسٹر پر حتیہ کا شک جتایا جا رہا ہے یعنی باہر سے بیٹھ کر اس نے یہ پورے حتیہ کان کو انجام دیا حملہوروں میں گینگسٹر کے شوٹر ہونے کا شک ہے یعنی جنہوں نے حد تک کی وہ گینگسٹر کے شوٹر ہو سکتے ہیں تیہار جیل میں ہریانہ پولیس نے گینگسٹروں سے باقاعدہ پوچھتا کی اس میں یہ پتا چلا کہ لارنس بشنوئی اور کالا جتھیڑی گینگ ہتیا کانٹ میں شامل نہیں ہے یہ پولیس کو پتا چلا جب پوچھتا جو گینگسٹر ابھی تک اندربند ہیں تیہار جیل میں ان سے پوچھتا کہ دوران یہ خلاصہ ہوا یعنی باہر ودیش میں بیٹھا گینگسٹر جو ہے وہ اس ہتیا کانٹ کے پیچھے تھا اور جس نے یہ ہتیا کروائی اپنے شوٹر سے دیپک بشت میرے سہیوگی اس خبر پر پلپل کا اپ ڈیٹ ہمیں دے رہے ہیں تیہار جیل میں جو پولیس نے کچھ گینگسٹر ہیں ان سے بات چیت ہوئی تو پتا چلا لارنس بشنوئی جو ہے وہ اس ہتیا کانٹ میں شامل نہیں ہے اور یہ باہر ودیش میں بیٹھا گینگسٹر ہے جس کے شوٹرز نے اس ہتیا کانٹ کو انجام دیا بلکل دیکھیں پنکج بڑی خبر یہی ہے کہ اس وقت پولیس کو شک ہے اس ایسے گینگسٹر کے اوپر جو کافی ڈیڈڈ ہے اور اس کا ایک بڑا نیکسس اس وقت ہریانہ اور ڈلی میں ہے اور اس لیے اس گینگسٹر کے شوٹرز کی تلاش کی جاری کیونکہ جن شوٹروں نے اس پورے ہتیا کانٹ کو انجام دیا تھا یہ کافی سمجھ سے ریکی کر رہے تھے اور بلکل اسی ترجمہ جس سے کچھ سمجھ پہلے صدو موسیب والا ہتیا کانٹ کو انجام دیا گیا تھا ریکی کی گئی تھی اور اس کے بعد آدھونک ہتیا رہوں کو اس میں استعمال کیا گیا تھا بیس راؤنڈ کے اس پاس فائرنگ ہوئی تھی اور پورا گھیر کر اس ہتیا کانٹ کو انجام دیا تھا جس کے بعد اب شوٹرز کی تلاش یہاں پر ہریانہ اسٹی ایف کر رہی ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے گینسر جن سے پوستاج کی جا سکتے تھے دلی کی جو تیہار جل میں بند ہیں ان سے پوستاج کی گئی ایک دن پہلے اور اس کے بعد ہریانہ اسٹی ایف یہاں پر پہنچی تھی انہوں نے پوستاج کی کیا ان کے شوٹرز اس میں پورے انوارمٹ کو نہیں سی سی ٹی وی سامنے آیا تھا اس سے کچھ کلو مل پایا کیا پولس کو دیکھیں سی سی ٹی وی کافی اہم ہے کیونکہ جن چہروں کو یہاں پر سی سی ٹی وی میں دکھا گیا ہے ان کے فوٹوز بنائے گئے ہیں اور جو آس پاس کے علاقے ہیں وہاں پر چسپا کیا گیا ہے لوگوں سے پوستاج کی جا رہی ہے جو مقبر ہے کیونکہ سی سی ٹی وی میں آئے جو گرائبنگ ہے اس پوٹیز کے آدھار پر پولس کو کافی کلو ملتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ شوٹرز کی تلاش یہاں پر مین اہم ہے اور یہاں پر اب تک جن لوگوں کو حداست پر لیا گیا ہے ان سے پوستاج کی جاری ہے تاکہ یہ پتہ لگائے جا سکے کہ یہ لوگ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے اور جب تک ان کا ویریفیکشن ان کی ویریفائی نہیں کیا جاتا تب تک ان کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے وہی جو گینگسٹر کریکشن ہے اس وقت سامنے آ رہا ہے کہ کسی بھی گینگسٹر نے اس پورے معاملے پر کسی طرح کی کوئی پوست نہیں ڈالی ہے سب سے اچمبے کے والی بات یہ ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر پولیس کی ٹی میں ہر گینگسٹر کو ریڈار پر رکھ رہے ہیں کہ کس کا شوٹر یہ ہو سکتے ہیں بلکل تو اس ہچیکانڈ میں اب گینگسٹر کا نام سامنے آیا ہے جو کی ویدیش میں بیٹھا ہے اور اسی کے شوٹرز نے اس ہچیکانڈ کو انجام دیا وہی نفیر سنگ راتھی کی حد تک جانچ اب سی بی آئی یعنی کینڈری جانچ بیورو کرے گا اسی کے ساتھ ہی ہریانہ کی گریمنتوی انلویج نے نفیر آٹھی کی حدیہ پر بڑا بیان دیتا ہوئے کہا کہ آروپیوں کو بخشا نہیں جائے گا اتنا ہی نہیں انہوں نے آروپیوں کو سخت سے سخت سزا دینے کی بات بھی کہہ ڈالی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ جو ہوم مینسٹر ہیں انلویج انہوں نے صاف یہ کہہ دیا ہے کہ یہ سی بی آئی جو اب اس معاملے کی جانچ کرے گا اس اتیاکانٹ کی جانچ کرے گا جو بھی آروپی ہیں انہیں بخشا نہیں جائے گا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ آروپیوں پر سخت سے سخت سزا انہیں دی جائے یہ تمام باتیں کر دی ہیں ہوم مینسٹر نے یعنی نفیر سنگراتھی کا جس طرح سے ہتیہ کی گئی اس کو لے کر اب ہریانہ سرکار سخت ہے چھوڑیں گے نہیں کسی بھی حالت میں کسی بھی حالت میں ہم ان ہتیاروں کو چھوڑیں گے نہیں جو بھی پائے جائیں گے ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی اس بیچ ہریانہ پولیس کی جانچ میں ہتیہ میں شامل پانچ لوگوں کا پتا بھی تک نہیں چلا ہے لیکن پولیس کو جانچ کے دوران کئی دوسرے ثبوت ملے ہیں وہ ثبوت کیا ہیں ذرا آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں کہ وہ ثبوت ایسے کون کون سے ملے ہیں ہتیہ کانڈ میں کئی طرح کے ہتیاروں کا استعمال کیا گیا ہے یہ اب تک پتا چلا ہے ہتیہ کانڈ والی جگہ سے الگ الگ کارتوس بھی برامد ہوئے ایک ریلوے پھاٹک تھا جہاں پر یہ ستیہ کانڈ کو انجام دیا گیا فرید آباد کی گاڑی کا اس میں استعمال کیا گیا ہے یعنی جو ہتیارے تھے وہ فرید آباد نمبر تھا گاڑی میں گاڑی کا نمبر فرضی نکلا ہے ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے ہریانہ پولیس کو ایک شوٹر کا سراغ مل گیا ہے اس بیچ یعنی وہ چہرے ہم نے آپ کو دکھایا تھے جو سی سی ٹی وی پوٹیج آئی تھی سفید رنگ کی کار تھی اس میں بیٹھے ہوئے وہ ہتیارے نظر آ رہے تھے دیپک بشت ہمارے ساتھ لگاتر بنے ہوئے دیپک کیا کیا کلو نکل کر سامنے آئے ہیں ابھی اور ایک ہتیارے کا سراغ مل گیا ہے ایسی بھی خبر ہے دیکھیں پکٹ جس طرح سے اس پوری واردات کو انجام دیا گیا اس میں باہر سے شوٹر سمکھ آئے گئے کانٹریک کلنگ کا پورا شک یہاں پر پولیس کو ہوئے اس کے علاوہ جس کار کا استعمال کیا گیا تھا وہ فرید آباد کیا اس میں بھی فرجی نمبر پریڈ لگائے گئی تھی اور کچھ جو چہرے اس میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ سی 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 ٹی وی فوٹیج کے آہدار پر پولیس اپنی تفتیش کو آگے بڑھا رہی ہے جو شوٹر سے ان کی لسٹ بڑھا گئی ہے بقائدہ کی جن لوگوں نے پچھلے ایک سال میں تاپر تھوڑ فائرنگ کی وارداتوں کو انجام دیا ان شوٹرز کی لسٹ بنائے گئی ہے وہیں جن گینگسٹر کے شوٹر ہو سکتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی گینگسٹر سے تعلق جرور ہے ان شوٹرز کا اور یہ کانٹریک کلنگ بنا ان کی اجازت کے نہیں ہو سکتی اور ایسا پولیس کو شک ہے اور اسی وجہ سے جو بیدیش میں بیٹے گینگسٹر ہیں ان کو یہاں پر اڈار پر رکھا گیا ہے اور ساتھ طور پر پولیس کا کہنا ہے کہ جان جو ہے بہت تیز سے بڑھ رہی ہے جن 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 جگہ پر انہیں کلو ملے ہیں اس کے آدار پر ہریادہ ایسٹی اپ جو ہے اپنی جارج بڑھا رہی ہے حالانکہ دلی پولیس کی سپیشل سیل اور دلی پولیس کی کرائم برانچ بھی اس پوری انویسٹیگیشن میں شامل ہے دیپک ذرا یہ بتائیں دیپک ذرا یہ بتائیں جو پریوار کی طرف سے نام دیئے گئے تھے ان کا کوئی ابھی تک پتہ ٹھکانا چل پایا دیکھیں پولیس کا کہنا ہے کہ ان سے پوستاج کی جا رہی ہے ان کے سمپرک میں پولیس ہے گئی ہے اس کے آدار پر پولیس آگے بڑھنے کی رنجش ہے یہ پولیس مان کر چل رہی تھی ایک دن پہلے جس طرح سے پریوار نے اس میں پورے ناموں کے ایک لیسٹر دی ہے نامت کیا گئے ہے نام ان لوگوں تک پولیس پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے ان میں سے کچھ لوگ جو ہے پولیس کے سمپرک میں ہیں اور کی نام دینے سے ہی پورا ہتیاکان کا کھلاسہ نہیں ہوگا جب تک ان سے پوستاج نہ ہو اور اسی وجہ سے پولیس ہر شک کے دائرے میں ہر اس شک کو رکھ رہی ہے جو پریوار کے لوگ انہیں بتا رہے ہیں کہ اس سے ان کی دشمنی تھی ان سے ان کی قرآنی رنجش تھی اور اسی وجہ سے اسی کڑی کو آدھار بنا کر یہاں پر پوری تفریش کی جا رہی ہے شکریہ آپ کا اس اپ ڈیٹ اس جانکاری کے لیے دیپک بشت وہیں ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں نفرسنگ راتھی ہتیاکان میں تین اور لوگوں پر ایف آئر درش کی گئی ہے ان تین لوگوں میں دو راجنیٹک پارٹیز تعلق رکھتے ہیں جن تین لوگوں پر ایف آئر درش کی گئی ہے ان میں ورند راتھی صندیف راتھی راجپال شرمہ یہ تین نام سامنے آئے ہیں تو تین لوگوں پر پولس کی ایف آئر درش کی گئی ہے نفر راتھی ہتیاکان میں یہ تین نئی ایف آئر ہیں جس میں تین لوگ جو ہیں جن کے پولیٹیکل کنیکشن ہیں ان پر یہ ایف آئر درش کی گئی ہے تین نام ہیں ورندر راٹھی سندیر راٹھی اور راج پال شرما تین میں سے دو نامزد ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ یہ ابھی بڑی خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے ستیاکانٹ سے جڑی ہوئی موسیقی